دینی بیانات شرعی مسائل اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی ازیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان درس قرآن سور عن قبوت چل رہی تھی تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آج ذکر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر چھوٹا سا قصہ ہے یوں سمجھے کہ قرآن پاک کے اندر کہیں تفصیل سے واقعات پہلے امتوں کے یا سمجھا کے سابقین انبیاء علیہ السلام کے کہیں تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں کہیں شارٹکٹ طریقے سے بھی قصے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے اصل میں اس سے پہلے جو باتیں چلی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جو مسلمانوں کو تکریفیں آ رہی تھی یا نبی علیہ السلام کو جو تکریف آ رہی تھی تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو تکریف آئی ہیں تو یوں سمجھے کہ ان آیات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں پریشان نہ ہوں آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو تکریف بھی پہنچی ہے سب سے پہلے ذکر آیا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کے پاس وہ ان کے پاس ٹھیرے ہزار سال ہزار برس مگر پچاس کم یعنی ساڑھے نو سو سال ان کے پاس رہے مسلسل محنت مشقت دعوت و تبلیغ دیتے رہے فریضہ رسالت مکمل طور پر سرانجام دیتے رہے لیکن قوم کی طرف سے نیگٹیو ریپلائے آئی قوم نے بڑی تکلیفیں دیں اور نہیں مانا سمجھا وہ کیا تکلیف تھی جو نہیں دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کو علماء اکرام نے لکھا کہ انبیاء میں سے تمام زیادہ جو تکلیفیں پہنچی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچی اور آپ یعنی حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کا مقابلہ کفر اور شرک کے ساتھ ہوا اس سے پہلے کفر اور شرک کا مقابلہ نہیں ہوا پوری قوم کے ساتھ جو پہلا مقابلہ بنا وہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے مقابلہ کیا تو فرمایا جب قوم نے نہیں مانا اور مسلسل فہمائش کے بعد بھی قوم نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب بھیجا پانی کے شکل میں پانی کا توفان آیا اور وہ تنور سے پانی نکلا سب سے پہلے اور حضرت نوح علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ بھئی عذاب آئے گا اور کشتیاں بنانے لگے تو وہ ہستے تھے اور ہسی مزاق کرتے تھے کہ ہاں بھئی توفان آئے گا اور پھر یہ ہے کہ لوگ اس پر سوار ہوں گے جو ایمان لائے ہیں اور باقی سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے اس کی زد میں آ جائیں گے اس کو ہسی اور مزاق سمجھتے رہتے تھے جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ گیا یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے اور جب توفان شروع ہو گیا تو آپ نے پکارا اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے میرے پاس آ جاؤ ان کو بلانے لگے اپنے بیٹے میرے ساتھ جو ہے اس کشتی پر سوار ہو جاؤ اور ایمان لیا لاتکم من الكافرین آپ کفار میں سے نہ بن جاؤ جاہلین میں سے نہ بن جاؤ بیٹا کے لئے لگا کہ میں تو جبل کی چوٹی پر چڑ جاؤں گا اور جبل مجھے پناہ دے گا اور میں اس سے پانی سے توفان سے بچ جاؤں گا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کا دن ایسا ہے لا عاصم اليوم کہ آج کوئی نہیں بچا سکتا ہے مگر جس بھی اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے وحال بینہم الموج اسی گفتگو اور مقالمے کے درمیان تھے کہ منکشن یہ چل رہی تھی کہ اسی دوران موج ایک بہت بڑی آئی جس کی زد میں بیٹا جو ہے وکان من الغارقین وہ غرق ہو گیا وکان من المغرقین وہ غرق ہو گیا اس کے اندر سمجھا تو دیکھیں اس میں اس کا ذکر آیا توفان کا ذکر آیا کہ وہم ظالمون کہ وہ قوم جو ہے ظالم تھی گناہگار تھی فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ الصَّفِينَ اور ہم نے پھر نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو اور کشتی پر سوار ہونے والوں کو وَجَالْنَا آیَتَ لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے جہاز کو اس کشتی کو نشانی بنا دیا جہان والوں کے لئے تو اس کو باقی رکھا کیا متک یہ کشتی ہوگی جودی پہاڑ تک جا کے پہنچی آج بھی وہ محفوظ ہے کشتی تو دیکھیں اس سارے قصے کے اندر ایک تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو تکلیفیں آئیں ہیں آپ کو بھی تکلیفیں آ رہی ہیں تو اس سے آپ غمگین نہ ہوئیں نہ ہو جائیں بلکہ تحمل اور بردباری کے ساتھ سبر کے ساتھ آپ کام لیں اور استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کے اپنا کام فریضہ رسالت کو سرانجام دیتے رہیں ایک تو یہ ان آیات کے اندر بتلایا گیا اور دوسرا یہ کہ جن جن قوموں نے اپنے انبیاء کی فرما برداری نہیں کی اطاعت نہیں کی تو ان کا انجام کیا ہوا درس عبرت کیلئے پور جہان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا کہ اگر کبھی کوئی قوم نہ فرمانی کرے گی تو ان کا حشربی وہی ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا ہے یا دوسرے پیغمبروں کی قوم کے ساتھ جو جو عذاب آئے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے